وہ اپنی لائف میں فل ٹو انجوئے کرتے ہیں کافی گھومتے پھرتے ہیں ایسا وہ اس لئے کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے سائٹ پر بزنس کھڑا کر لیا ہوتا ہے جو انہیں پیسے لا کر دیتا ہے لیکن اگر آپ بزنس نہیں کرنا چاہنا چاہتے ہیں یا پھر ڈرتے ہیں تو بھی آپ کسی اور کے چلتے ہوئے بزنس میں حصداری لے سکتے ہیں جسے کہتے ہیں شیئر مارکٹ یا پھر سٹاک مارکٹ جو ہے اگلا ایسے شیئر مارکٹ نے مجھے کافی کچھ سکھایا ہے چاہتر لوگوں کو لگتا ہے کہ سٹاک مارکٹ جواں ہے جہاں پیسے لگانے کا مطلب ہے اپنے پیسے کو داؤں پر لگا دینا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جاتر اسٹریس اور ٹینسن ان کی لئے ہے جو اسکرین میں بیٹھ کر ٹریڈنگ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لانگ ٹم انویسٹر ہیں تو میکزموم کمپنی آپ کو پروفٹ ہی لا کر دیں گی کمپنی میں پیسہ لگانے کی بات آئے تو اس کمپنی کی کمپلیٹ نالچ جرور ہونی چاہیے یعنی پورے فنڈامینٹلز مائنڈ میں ہونے چاہیے اس کے پروڈکٹ سرویسز اس کے پروڈکٹ یا سرویسز لوگ کتنا بسند کرتے ہیں اور آنے والے سمعے میں اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھے گی اور کمپنی کا مینجمنٹ کیسا ہے کمپنی کی مارکٹ ویلیو کیسی ہے ایک بار آپ نے اچھی کمپنی کو سیلٹ کر لیا پھر کیا ہے دوستو کمپنی کی گروہد کے ساتھ آپ لوگوں کی گروہد بھی شروع ہو جائے گی دوستو اگلا ایسٹس نکل کے آتا ہے انڈیکس فنڈ جس میں انڈیا کے بہت سے امیل لوگ انویس کرتے ہیں اگر ہم انڈیا کے انڈیکس فنڈ کی بات کریں تو وہ ہے نیفٹی فیفٹی جس کا مطلب ہے انڈیا کی ٹاپ فیفٹی کمپنی ریچ لوگ اپنے ویلت کو میکزمائز کرنے کے لیے یہاں پر انویس کرتے ہیں انڈیا کی ٹاپ فیفٹی کمپنیا اگر آپ اسے لمبے سمیے تک ہولڈ کر کے رکھتے ہیں تو یہ آپ کو 15% ریٹن دے جاتی ہے جب جب مارکٹ ڈاؤن جاتا ہے یا گرتا ہے تو سمارٹ انویسٹر اس میں اور پیسہ لگاتے ہیں اور کچھ انویسٹر جبکہ کچھ انویسٹر اپنے پیسوں کو نکال لیتے ہیں ان کو پیسہ ڈوبنے کا کافی ڈر لگا رہتا ہے نفٹی فیفٹی کی خاص بات یہ ہے کہ ہم کو یہاں کمپنیا نہیں سیلٹ کرنی پڑتی ہمارے پیسے ٹاپ فیفٹی کمپنیز میں آٹومیٹیکلی لگ جاتے ہیں جب جب مارکٹ گرتا ہے تو وہ اور پیسہ انویسٹ کرتے ہیں جب اٹھتا ہے تو اور جیادہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں جن کو ہم سمارٹ انویسٹر کہتے ہیں چلی دوستو اگلا ایسٹ آتا ہے کومپنیٹیز کومپنیٹیز میں آپ کا گول اور سلور آتے ہیں گول اور سلور میں انویسٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی جویلری بنا دیں جویلری میں آپ کو یہاں پہ میکنگ چارج دینا پڑتا ہے جبکہ ایسا کومپنیٹی اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں جیسے گول کوئنس ہو گئے آپ کا اور انہیدر آل کوئنس آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ روی آئی گولڈ بانڈ بھی انکلوڈ ہوتے ہیں جس میں آپ کو بہتر ریٹن نکل کے آتے ہیں اگلا ایسٹ نکل کے آتا ہے کونٹینٹ جی ہاں دوستو کونٹینٹ بھی ایک طرح کا ایسٹ میں کاؤنٹ ہوتا ہے جس میں آپ کا انٹلیکٹ انوالٹ ہوتا ہے جیسے ویڈیو میکنگ ہو گیا بک آپ نے لکھ دی جس میں آپ کا مائنڈ لگا خود کا مائنڈ لگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی انٹلیکٹ پر پاپیٹی میں آتی ہے فیچر یوز کرتا ہے تو مجھے سالوں سال اس کی رویلٹی ملتی رہے گی اور میرا ایک انکم کا سورس یہاں پر بن جائے گا میوزک کے طور پر آپ باقی چیز بھی لے سکتے ہیں جس میں آپ کا اپنا انٹلیکٹ یوز ہوا ہو گا دوستو ساتو ایسٹ نکل کے آتا ہے کیش جی ہاں آپ لوگ کہیں گے کیش کیسے ایسٹ ہو سکتا ہے کیش تو اگر ہمارے پاس ہے ہم تو اسے ترنت کھج کر دیں گے جی ہاں کیش بھی ایک طرح کا ایسٹ ہے فار اگزامپل اگر میرے کو کوئی بہت چی چیز یا بہت مہنگی چیز کافی سستے داؤں ملی ہے فیفٹی پرسنٹ آف ہے ٹھیک ہے تو مجھے ترنت کیش چیزیوں کو اسے خریدنے کے لیے تو یہ ایک طرح کا میرا انویسمنٹ اور بہت بڑے انویسمنٹ ہو سکتا ہے اگلا آتا ہے میڈیکل ایمرجنسی جی ہاں میڈیکل ایمرجنسی لائف سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہے اس میں بھی ہمیں کیس ہی ہوتا ہے دوستو اگلا ایسٹ نکل گئے آتے ہیں یہاں پہ ایکیپمنٹ اور ماشینری جی ہاں ایکیپمنٹ اور ماشینری میں ہم کچھ بھی ایسے ڈیوائیس یا ایکیپمنٹ یوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کا منی جنریٹ ہو فار اگزامپل جدی ہم کوئی گاڑی لیتے ہیں یا کار لیتے ہیں جو ہم پرسنلی اس میں لاتے ہیں تو ایسا لائیبیلٹی ہے جبکہ ہم ایسا ٹیکسی اس کرسے ہیں تو ریگلر انکم کا سورس بن سکتی ہے جس سے ہم اس کا منٹیننس بھی لا سکتے ہیں دوسرے ایکزامپل ہم لیپ ٹاپ کا بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ موبائل فون بھی اگر اس کو ہم گیمنگ کے پرپس سے اس کرسے ہیں تو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور ایسا لائیبیلٹی ہے کیونکہ اس کا منٹیننس بھی ہمیں اپنی جیب سے دینی پڑے گی لیکن اگر بی لرننگ یا آپ کا ایڈوکیشن اس کے سیکھتے ہیں جس سے ہم ویب سائٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہم ریگلو انکم کا سورس جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا تو یہ ایسا اسیٹس کے طرح یوز ہو سکتا ہے جیسے بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ریگلو انکم کے لئے اگلا ایسا ایک میٹس کے بعد نائن تا سیٹس انکھل کے آتا ہے یہاں پہ پیوپل جی ہاں پیوپل یعنی لوگ لوگ بھی ایک طرح کا ایساٹس ہوتے ہیں اب آپ کہیں گے کیسے جی ہاں کسی بھی کمپنی یا انڈسٹری میں پروڈک کی ڈیزائننگ سے لے کے سروس تک وہاں کی گروت کے لئے جو جنبیدار ہوتے ہیں پیوپل بھی یعنی لوگ بھی ایک طرح کا ایسٹس ہوتے ہیں اگلا سب سے ایمپورٹنٹ ایسٹ نکل کے آتا ہے ٹائم جی ہاں دوستو ٹائم سب سے ایمپورٹنٹ ایسٹ ہے جس کو ہم نیگلیٹ کر دیتے ہیں جس کو کبھی نیگلیٹ نہیں کرنا چاہئے آنکہ کہا بھی کیا ہے once time has gone never comes again جی ہاں ٹائم ایک ایسا ایسٹ ہے جس کو ہم کبھی ریکاور نہیں کر سکتے جبکہ منی کو ہم ریکاور کر سکتے